اسلام علیکم دیس وزارے شپی امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں کہ تو جناب حکومت سازی کے لیے جوڑ دوڑا عوروچ پر جواب پہنچا ہے اور آہا ملاقاتوں اور مشابرتوں کا سلسلہ بقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک اصاف کی حمایت یافتہ ازاد امیدواروں نے بڑی تعداد میں سیڈز چیت کر مخالفین کیلئے مشکلات پیدا کر دی ہیں اور اس وقت پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعت یعنی کہ نون لیگ اور پاکستان بیپرس پارٹی کی پوزیشن یہ ہو چکی ہے کہ وفاق میں بغیر کسی اتحاد کے ان کے لیے حکومت بنانا کچھ مشکل سا نظر آ رہا ہے اور یہی وجہ تھی جب میاں محمد نواز شریف صاحب کی جانب سے ویکٹریس پیچ کی گئی تھی تو انہوں نے کیا ترگورک لی دعوت دے دی تھی دیگر سیاسی جماعتوں کے آئے میل بیٹھے اور حکومت سازی کریں معاملات کو تیہ کریں کیونکہ الیکشن سے پہلے جی نون لیگ یہ سوچ رہی ت تھی کہ میاں محمد نواز شریف کی پنجاب میں واپسی سے نہ صرف پارٹی مضبوط ہوگی بلکہ الیکشن پر بھی اس کے اچھے نتائج نکلیں گے لیکن تھوڑا سا میس جج شاہد بک کر گئے تھے ریالیٹی کو برحال اب ان کے جانب سے سیاسی رابطوں کا بقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے اس ذمہ میں آج بھی کچھ اہم ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں ایمکیو ایم کی قائدین سے بھی رائبن میں نواز شریف اور نون لیگ نے ملاقات کی ہے اور ذرائع کی جانب سے یہ دعوی کیا جا رہا ہے کہ دونوں کے درمیان ہی معاملات تیپا گئی ہیں یعنی کہ متحدہ قومی موفمنٹ پاکستان اب اگر نون لیگ حکمت بناتی ہے تو اس میں دیفنیٹلی ان کا حصہ ہوگا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بزارتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی بات چیت ہو چکی ہے اور یہ تمام تر جو مراحل ہیں حتمی شکل میں بھی داخل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پاکستان پیپلز پاٹی کی تو ان کے ساتھ بھی پہلی ملاقات ہوئی تھی لیکن بے رتیجہ خ اور ملاقات رائی ونڈ میں ایکسپیکٹڈ ہے وہ کب ہوگی اس کا ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی رابطے شاہد نون لیگ کی طرف سے ہوں یا پیپلز پاٹی کی طرف سے ہوں ان میں تیزی کافی حد تک آتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں تک پاکستان پیپلز پاٹی سے نون لیگ کے اتحاد کی بات ہے تو دو تین منظر نامیں اس حوالے سے خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں اور ذرائی کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان پیپل پاٹی نون لیگ سے اتحاد کرتی ہے تو کچھ شرائط وہ رکھے گی اور ان کی جانب سے کچھ کڑی شرائط لگ بھی گئی لگتی بھی دی گئی ہیں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پاٹی نے جو کے خبروں میں بھی رپورٹ ہوا ہے وزارت عظمہ مانگ لی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ یہ کڑوا گھونٹ پینے کے لئے تیار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے بائی دوئے نون لیگ نے بھی یہاں پر تھوڑا سا چینج وہ لے کر آئے ہیں اور نواز شریف صاحب کی ج کیاندید کے لئے ان کی جانب سے نومینید کیا گیا ہے جبکہ دوسرا ایکسپیکٹ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ بلابل اگر وزیرعظم بنتے ہیں تو پھر صدر مملکت زرداری صاحب بھی ہو سکتے ہیں تو یہ دو سیمیریو ہیں جو کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحاد میں ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں یعنی کہ یہ وہ دیمانڈز ہیں اگر پوری ہوں گی تو ہی یہ جماعتیں ساتھ چلتی بھی نظر آئیں گی ورنہ ان کا بھی کچھ مشکل نظر آ رہا ہے دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بھی ایک ایکسپیکٹ سامنے آ رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے دمیان کوئی الائنس ہو جائے گا لیکن بیگسٹر گوھر کی جانب سے صاف اس بات کی نفی کر دی گئی ہے اب پاکستان تحریک کے انصاف کے پاس بھی تھوڑا سا ٹائم اس اعتبار سے کم رہ گیا ہے کیونکہ انٹر پارٹی الیکشنز ابھی نہیں ہوئے ہیں ان کے پاس اپنا سیمبل بھی نہیں ہے اور تین دن کے اندر اندر ان انہیں کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے ورہا پھر ان کے لئے مشکلات پیدا ہو جائیں گی اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک امیدوار جو کہ آزاد امیدوار تھے اور پاکستان تحریک انصاف نے انہیں سپورٹ کیا تھا امران خان صاحب کے نام پر انہیں ووٹ ملا تھا اب وہ نون لیگ میں بقاعدہ طور پر شامل ہو چکے ہیں اور ونٹر سیل ایسا لگ رہا ہے کہ اب بقاعدہ طور پر لگ گئی ہے اور اس کا آغاز ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف اسے کیسے کاؤ کاؤنٹر کرے گی یہ دیفنیٹلی ایک بڑا سوال ہے کیونکہ سادہ اکثریت کی بات وہ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ٹو تھرڈ میٹورجی کی وہ بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کی تقریباً ایک سو ستر سے ایک سو اسی کے قریب سیتے ہیں اور مختلف جو حلکیں ہیں ان کے نتائج کو ان کی جانب سے چیلنج بھی کیا جا چکا ہے سمیل ایڈیا کے میں بات کروں اسلام آباد کے ت چیلنج کر دیا گیا ہے اور بقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کی حتمی نتائج کو روک بھی لیا گیا ہے سلمان اکلم راجہ کا جو حلکہ تھا وہاں بھی استے دیا جا چکا ہے اور کچھ اطلاعات منظریاں پر یہ بھی آئی تھیں کہ مہربانو بھی جو اپنی کوئنسٹوئنسی ہے اسی کلیم کر رہی ہے کہ وہ اسے جید گئی ہیں اس کے علاوہ بھی جو کچھ اہم حلکیں ہیں ان کے بھی نتائج کو چیلنج کیا جا چکا ہے جیسے کہ داکٹر یاسمین راشد والا ماملہ ہے پھر ریحانہ دار صاحبہ والا ماملہ ہے تو اگر یہاں سے نتائج تبدیل ہوتے ہیں تو پھر دیفنیٹلی یہ مسلم لینک نواز کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں لیکن برحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو پولٹیکل جنگ چل رہی ہے دوسرے طرف اب اعتجاج کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور ملک بھر میں ہی پاکستان تحیق کے انصاف کی جانب سے آرو دفتر کے سامنے بھی اعتجاج کیا گیا ہے اس کے علاوہ کراچی میں بھی جماعت اسلامی کے س کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اور یہی نہیں جناب بلکہ جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں حافظ نعیم الرحمن ان کی جانب سے خطاب ہی کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم پاکستان تحریک انصاف کا بھی مقدمہ لڑیں گے اور جس جس کے منڈیٹ پر دھکا ڈالا گیا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہ کافی زیادہ انپریسیڈنٹڈ ہے یہ جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی جیتنے والی جماعت کو جو کہ اکلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا منڈیٹ تھا انہیں سپورٹ کرتے ہوئ رہے ہیں اور ان کی آگے اپنا سر تسلیمیں خم کر رہے ہیں اپنی شکست کو مان رہے ہیں تو یہ کافی انپریسیڈنٹڈ ہے اور اس سے پہلے ہم نے یہ ہوتا وہ نہیں دیکھا تھا ورنہ دونوں طرف سے ہی اپنی اپنی جیت کو کلیم کیا جا رہا ہوتا تھا اور بھی کچھ ایسی پاتیز ہیں جو کہ بہت بڑی تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کی جانب سے بھی اس بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے اور جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی یہ کہتے میں نظر آ رہی ہیں کہ منڈیٹ پاکست تحریک انصاف کا تھا یا ووٹ ان کو پڑے ہیں تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ وہ چیز ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے پھر ٹرن آؤٹ کے حوالے سے بھی بات کی جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نائنٹین سیونٹی کے بعد ایسا ہوا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ ٹرن آؤٹ بھی سکسٹی فائف پرشنٹ تھا لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جی ابھی تک صورتحال پلیئر نہیں ہو پائی ہے کہ کون حکومت بنانے جا رہا ہے اور کون اپوزیشن میں بیٹھے گا اس لے کیونکہ دونوں جگہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بنانے کے دعوے کیا جا رہے ہیں لیکن دونوں طرف ہی صورتحال ابھی کافی زیادہ ڈسپرس نظر آری ہے اس اعتبار سے کہ پوزیشن کس کی کیا ہے یہ واضح نہیں ہو پا رہا ہے ماجیکل نمبر گولڈن نمبر کس کے پاس آئے گا یہ کہنا ابھی تک قبل اس وقت ہے پھر قومی اسمبلی کے بھی ابھی کچھ حلقیں ہیں جن کے نتائج ابھی تک نہیں آ آئے ہیں اور اس وجہ سے جو تاخیر ہو رہی ہے نتائج کے اوپر کئی سوالات کھڑے ہو چکے ہیں انٹرناشنل میڈیا پر بھی ایسی ہی کچھ خبریں رپورٹ ہوتی بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں اور وہ الیجٹ کا ورڈ ان الیکشنز کے لیے یوز بھی کر رہے ہیں پھر آرو دفاتر کے سامنے بھی لوگ بیٹھ چکے ہیں اور اپنا اتجاج ریکارڈ بھی ان کی جانب سے کروایا جا رہا ہے تو یہ بھی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور اب ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ بڑے ورڈ ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے جس کو ورڈ دیا ہے حق بھی اس کا ہے اقتدار بھی اسے ہی ملنا چاہیے تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ سارے منظرنامی میں کیا صورتحال بنتی ہے اور مزید کیا سیناریو دیوالپ ہوتا ہے ہوپفولی ایک یا دو دن میں یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ صورتحال کافی حد تک لیر ہو جائے گی آپ کی اس پر کیا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون حکومت بنانے جا رہا ہے اپنی رائے کا اضحال کومن سیکشن میں ضرور کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی don't forget to like and subscribe my channel اپنا بہت خیام دکھئے گا ویڈیو کو share و like آپ نے لازمی کرنا ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملکات ہوتی ہے till then take care اللہ حافظ